بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا ہی بڑا اللہ تعالیٰ اس اونٹری کے ساتھ انصاف کرے گا اور اس آدمی کو عبرت سے عبرتناک سے زیادہ دے گا سندھ کے ایک شیخر سانگڑ میں ایک وڈیرے کی ایک کھیت میں چرنے والی ہیں اونٹری جسے صرف اور صرف اس بات کے سزا ملی کہ وہ اونٹ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف علی محلوقات بنایا ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے ہمیں اچھے بورے کی صلاحیت دی ہے انہیں نہیں پتا چلتا کہ انہوں نے کسی کے گھر میں جانا ہے کس کے کھیت میں جانا ہے کہاں سے پانی پینے ہیں کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں جانا تو اگر وہ اس کے اس ظالم آدمی کے کھیت میں چلی گئی تو اس نے وہاں پہ پہلے تو اس پہ تشدد کیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے پھر بھی اس کا جی نہیں بڑا اس کا گصہ تھنڈا نہیں ہوا اور اس نے کوئی تیز آلہ لیا کل ہاری لی کچھ بھی لیا اور اس کے ساتھ اس کی ٹانگ کاٹ دی یہ روتی بلکتی جس کی آہیں جو ہے ضرور اسمان تک گئی ہوں گی پہنچی ہوں گی پوری عوام جو ہے وہ اس کی آہیں اور اس کی آواز سن کے اب صورتہ ہے دل بہت ہی اداس ہے اس ایک واقعے کی وجہ سے اس آدمی کو اتنی ہی بڑی سزا ملنی چاہیے یہ حقیقت ہے شیطان کہتا ہے کہ جب انسان کو گصہ آتا ہے تو میں اس کے اندر اس کی رگوں کے اندر ایسے دوڑتا ہوں ایسے باگتا ہوں جیسے اس کا خون اور میں اس کو کنٹرول کر لیتا ہوں پھر میں اسے جاہے جو مزی کروال ہوں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گصہ کو کنٹرول کرنے کی واقعات کی حدیث بھی بتائی ہیں چیزیں بتائی ہیں جیسے ہم جیسے گصہ آئے تو پانی پی لیں گصہ آئے تو اگر اٹھے ہیں تو بیٹھ چاہیں بیٹھے ہیں تو لیٹ چاہیں اسے گصے کے طریقے بتائے گئے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ گصے میں جو ہے جس کو چاہیں اٹھائیں اور قتل کرتے ہیں جس کے چاہے ٹانگ کارتے ہیں جسے چاہے جتنا مرضی زلیل کر لیں جو مرضی کر لیں گصہ گصے میں جو بھی اگر آپ ایکٹ کرتے ہو تو شیطان کی پکڑ نہیں ہوگی پکڑ اسی بندے کی ہوگی جس نے وہ ایکٹ کیا ہوگا کیونکہ اس ایکٹ کے اوپر کنٹرول کرنے کا بھی عمل کنٹرول کرنے کے طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دی ہیں اس دلکھرش واقعے کے بعد یقین کریں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ واقعہ زیادہ آگیا جب انہوں نے ان کی قوم نے ایک موجزہ مانگا اور وہ جو اونٹنی تھی انہوں نے کہا جی اونٹنی یہاں سے پہاڑ سے نکلے انہوں نے نکلتے ہی بچہ جنے اور پھر جب ایسا ہی ہوا تو پھر بھی انہوں ان ظالموں نے اسی اونٹنی کو قتل کر دیا اور تین دین کے اندر اندر پوری کی پوری قوم تباہ ہو گئی تو اب دیکھتے ہیں کہ اس آدمی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کی نسلوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کے اس عمل سے کیا اس کو سزا ملتی ہے اب حکمرانوں پہ بھی یہ فرض ہے کہ وہ اسے کیا سزا دیتے اور اسے ایسی عبرتناک سزا دینی چاہیے تاکہ نیکس ٹائم کوئی بندہ ایسا کام کرے اور کرتے ہوئے وہ کام پہ کہ ہاں اگر میں نے ایسا کچھ کیا تو مجھے اس چیز کی سزا ضرور ملے گی مجھے اس ٹائم وہ والا واقعی یاد آرہا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک اونٹ آیا تو وہ بل بلانے لگا رونے لگا تڑپنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے رونے کی وجہ پوچھی اور یہ پوچھا کہ تمہارے ست ہوا کیا ہے لگتا ہے بڑے ستائے ہوئے ہو زمانے نے بڑا ستایا ہے بڑے پریشان ہو تو اس نے کہا کہ نہیں یہ وجہ آپ میری مالک سے ہی پوچھ رہی ہے دوسرے دن مالک کو بلائیا گیا مالک نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپے میری جان بھی قربان میں تو اس سے چارہ بھی ٹائم پہ دیتا ہوں اس کا خیال بھی رکھتا ہوں اس پہ زیادہ بوچ بھی نہیں لاتا سارا کام میں اس کا ٹائم پہ کرتا ہوں لیکن جب یہ رات کو سوتا ہے تو ٹھیک سوتا ہے لیکن جب پچھلا پہر ہوتا ہے تو انچا انچا رونا شروع کر دیتا ہے تو مجھے خود نہیں پتا کہ اسے کیا مسئلہ ہے تو آپ ہی اسے دریافت کر کے مجھے بتا دیجئے یہ کس وجہ سے اتنا اتنا انچا رونا شروع کر دیتا ہے تو اس نے اونٹ رہے یہ بتایا یار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میرے بلکل یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ مالک جو ہے میرے ساتھ بڑا اچھا صلو کرتا ہے لیکن یہ رات کوئی شاہ کی نماز نہیں پڑھتے اور نواز پڑھے بغیر ہی سے سو جاتے ہیں اور جب رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے تو ان کی چار پائی کے نیچے آگ جلتی ہے جس کی وجہ سے میں ان کے لیے دعائیں مانگتا ہوں ان کے لیے مگفرد دعائیں مانگتا ہوں ان کے لیے تو میں بڑا پریشار رہتا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تلقین کی مالک کو تلقین کی کہ آپ نماز پڑھا کریں تو جانور جو کہ اپنے مالک سے اتنے وفادار ہوتے ہیں ہمارے لیے ہم ان کے ساتھ ضروری نہیں مالک اگر ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں انہیں سینس نہیں ہے انہیں بولنے کی اجازت نہیں ہے لیکن ان کے ساتھ اچھا کیا ہوا سلوک بھی ہم اگر ان کے مالک بھی نہیں اگر میرے پاس کسی اور کا کوئی جانور آ جاتا ہے میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہوں اسے پانی پلاتی ہوں اسے گاس کھلاتے ہیں رہا ہے اس پہ کوئی حق نہیں ہے تو یہ ساری بہت زیادہ واقعات ملتے ہیں جیسے ایک چڑیا کے جو انڈے تھے وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ انہم انہوں نے اٹھا لیے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چڑیا جو ہے بڑی بقرار ہے اس کے انڈے وہاں پہ رکھ دو یعنی ہمارے دین کے اندر ہر ایک کے ساتھ اچھا سلو کرنے کی تلقین کی گئی ہے جانوروں کے ساتھ جانوروں کے معاملے میں انسانوں کے معاملے میں چھوٹے بڑوں کے معاملے میں ہر ایک کے ساتھ تو کیا یہ کس وجہ سے یہ واقعہ پیش آ گیا یا تو اسے اپنی دولت پہ اپنے بڑے رہے ہونے پہ بڑی اکرڈ ہے حالانکہ یہ ساری زمین ساری دولت ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے اس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے اور یا پھر اس کی تربیت نہیں کی گئی اسے دین اور اسلام کا کچھ پتہ ہی نہیں میری آپ لوگوں سے یہی اپیل ہے کہ اس مدے کو بہت زیادہ اٹھائیں اس مدے کو آپ ایسے ہی نہ چھوڑ دیں اور اپیل کریں کہ اسے سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے تاکہ نیکس ٹیم کوئی ایسا واقعہ نہ ہو کوئی ایسی تکلیف دی واقعہ نہ ہو اگر ہم اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں تو ہمارے بچوں کو تھوڑی سی تکلیف ہو تو ہمیں کتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو وہ جو اونٹ نہیں ہے وہ جو اس کے اپنے بچے ہیں بچے کے ساتھ یہ وہاں اس کی ماں پہ کیا گزری ہوگی یا پھر جو غد وہ اس حالت میں اس کے پر کیا گزری ہوگی تو میری آپ سے یہی اپیل ہے کہ اس کے لیے آپ لوگ اسے مضمت کریں اور اس کے لیے آپ لوگ آواز بنے